حکومت اور جماعت اسلامی کے درمیان کمیشنر راول پنڈی کے دفتر میں مساکرات کا پہلا دور ختم ہوا جماعت اسلامی نے دھرنا ختم کرنے کے لیے دس مطالبات پیش کر دیا ہیں حکومتی ٹیم میں وزیر اطلاع تتہ تارر امیر مقام تاریخ فضل چودری تھے اور وزیراعظم کے کارڈینیٹر بدر شہباز یہ بھی ان کے ساتھ تھے لیاقت بلوچ نصر اللہ رندھاوہ اور امیر العظیم نے جماعت اسلامی کی نمائندگی کی اب راول پنڈی سے ہمیں جوائن کریں گے سما کے نمائندے عمر بن عاصف تو ان سے مذاکرات کی تفصیل بھی جان لیتے ہیں عمر بن عاصف بتائیے یہ پہلا دور تھا اب یہ ختم ہوا یہ بیٹھا ختم ہوئی کوئی بریک تھروں ہوتا دکھائی دے رہا ہے خبریں کیا ہے آج بلکل دیکھیں حکومتی کمیٹی اور جماعت اسلامی کی کمیٹی کے درمیان تقریباً ڈیڑھ گھنٹے قریب مذاکرات جاری رہے جماعت اسلامی کی جانب سے جو کمیٹی کو لیڈ کر رہے تھے لیاقت بلوچ تھے لیاقت بلوچ کی جانب سے تمام تر جو اپنے جماعت اسلامی کے مطالبات تھے وہ بقاعدہ حکومت کے سامنے رکھے گئے ان پہ ایک سیر حاصل گفتگو بھی کی گئی لیاقت بلوچ نے جب بہار آکے میڈیا سے گفتگو کی تو ان کا یہی کہنا تھا کہ ان کا جو مین ایجنڈہ ہے وہ آئی پی پیز کے بارے میں حکومت کو لاحی عمل بنائے اور ساتھ ساتھ بجلی کے ریٹس پر بھی دیکھے اب اس کے بعد جب وہ یہاں سے روانہ ہونے لگے تو انہوں نے بتایا کہ وہ جماعت اسلامی کی قیادت ہے اس کے ساتھ بقاعدہ مشاورتی عمل میں شریک ہوں گے تمام تفصیلات سے آگاہ کریں گے کہ حکومتی کمیٹی کے آگے جو انہوں نے نقاط رکھے اس پہ حکومت کی جانب سے کیا جواب دیا گیا اور کل دوبارہ کمیشنر آفس میں دن بارہ بجے کے بعد جو ایک ٹیکنیکل کمیٹی جس کا اعلان وہ معاملات اب دیکھے آگے سے بہت شکریہ آپ نے اپ ڈیٹ کیا جماعت اسلامی کی مذاکراتی کمیٹی کے رکن لیاقت پلوچ کا کہنا ہے مذاکرات کا پہلا دور اچھے ماحول میں ہوا اپنے مطالبات حکومت کے سامنے رکھے حکومت نے مطالبات پر غور کے لیے تکنیکی کمیٹی بنانے کا کہہ دیا ہے مذاکرات کا دوسرا دور اب کل ہوگا دھرنا اور احتجاج ساتھ ساتھ جاری رہے گا جو ایک دور ہوا ہے ہمارے مذاکرات کا وہ اچھے ماحول میں ہوا ہے ای پی پیز ایک ایسا کینسر ہے ایک ایسا ناسور ہے کہ جو پوری قومی معیشت کے لیے موت کا پروانہ بن گیا ہے اور ہم نے اپنی پوری سٹڈی اور پوری تفصیل ان کے سامنے رکھی ہے کہ یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ لوگوں کو یہ کہہ کے ٹال دیا جائے کہ کوئی بین الاقوامی معاہدے ہیں کوئی بین الاقوامی معاہدے نہیں ہیں انہوں نے خود اس جیس کو کہا ہے کہ وہ ایک ٹیکنیکل کمیٹی تشکیل دیں گے اور ان کے ساتھ بیٹھ کے ہمارے مطالبات پر وہ کوئی آپس میں بات کریں گے احتجاج بھی جاری رہے گا بلٹن میں سب سے پہلے بات جماعت اسلامی اور حکومت کے درمیان ہونے والے مذاکرات کی جس کا پہلا دور ختم ہو گیا دوسرا کل ہوگا حکومت نے جماعت اسلامی کے تمام گرفتار کارکنان کی رہائی کا فیصلہ کر لیا وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا کہنا ہے کہ کل مذاکرات میں معاملہ خوش اسلوبی سے تیہ کرنے کی کوشش کریں گے تکنیکی کمیٹی تمام تر معاملات کو دیکھے گی ملک بھر میں سولر ٹیوب ویل نظام لارہے ہیں وفاقی وزیر امیر مقام کہتے ہیں جماعت اسلامی کے مطالبات ہم سب کے مطالبات ہیں 35 کارکنان کی فیرستانوں نے دی ہے جو ابھی تک گرفتار ہیں جنوبی پنجاب کے اسلام میں حکومت نے فل فور ان کی رہائی کا اعلان کیا ہے اور انہیں کہا ہے کہ کوئی سیاسی ورکر ان کا گرفتار نہیں ہوگا ایک ٹیکنیکل کمیٹی جس میں وزیر پانی و بجلی ان کو شامل کیا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ سیکٹری جو توانائی ہیں ان کو شامل کیا گیا ہے اس کے علاوہ ایک ایف بی آر کے نمائندے کو شامل کیا گیا ہے وزارت خزانہ کے نمائندے کو شامل کیا ہے کل ہماری کوشش ہے کہ جو اگلا دور ہو ان مذاکرات کا ان میں معاملات خوش اسلوبی سے تیپ آ جائیں اور یہ دھرنا جو ہے یہاں سے یہ انکوم رخصت کریں بڑی عزت عبرو کے ساتھ ان کے جو ڈیمانڈز ہیں اور وہ جو چاہتے ہیں وہ ہم سارے چاہتے ہیں پاکستان کی چوئی بیس کروڑ عوام بھی وہ چاہتے ہیں